بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے چار ہزار سال روایات میں کہ صرف دو رخات نماز پڑھی ہے یعنی کیا؟ یعنی ریاست کی ہے نا ریاست کی ہے اب یہ آپ میں تو گھر میں بیٹھ جائیں کچھ لوگ دس دن نمازِ شب پڑھتے ہیں مولانا کچھ نظر نہیں آرہا کچھ خود آئے ہیں ہمارے پاس بھائی کیسے آئے گا؟ ہوتا ہے نا کچھ لوگ تزمیہ دیتے ہیں مولانا کچھ کھل جائے کیسے ایسے تھوڑی کھل جاتا ہے سب کچھ شیطان نے چار ہزار سال ریاضت کی ریاضت تو آپ سوچیں اس کو جو ہمارے ابو اجداد سے واقف ہے واقف ہے وہ میرے ابو اجداد سے واقف ہے کہ کیسے لوگ تھے میرے نقائش سے واقف ہے شیطان کہ یہ کہاں گرے گا؟ اس کی کمزوری کیا ہے یہ ہوتا ہے نا آپ اس میں درستوں کو بتا ہوتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے یہ ہوتا ہے شیطان کو ہماری ہر کمزوری بتا ہے اس کو مشکل یہ ہے اس کا نفس ان لذتوں کا شکار ہے اس کو کھانے میں لذت ہے اس کو شہوت کی لذت ہے اس کا اخلاق میں یہ پرابلم ہے یہ بہت اچھا ہے لیکن فلانی جگہ پر آگے پھٹ پڑتا ہے اس کو وہیں لے کر آؤ وہیں لے کر آؤ یعنی اس کو پتا ہے کہ اس کو بھسانا کہاں ہے یہ جو اس نے محنت کی ہے اس کو میں پانی میں بہا دوں وہ یہ کرتا ہے چالس انسان اتنے سال عبادت کرتا ہے کتنے مشہور واقع ہیں بنی اسرائیل کے علماؤں کے کہ اتنا زہد اتنا تقوی اتنی پریزگاری سب کچھ کیا شیطان نے بھی آگے نمازیں پڑھنا تک بڑھ بھی دیکھا یار یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے یہ تکی نہیں رہا نمازیں پڑھتے پڑھتے دیکھا ہوا میں بلند ہو رہا ہے یہ کیسے کیا کہہ رہا خوب اس کیلئے ایک الگ کام کرنا پڑے گا کہہ رہا خلانی ہو رہا تھا اس کے بعد جاؤں اس کے ساتھ غلط فیل اگ جام دو استغفر اب دیکھ رہے ہیں اب شیطان کو ہلکا نہ لے گئے اس خاتون کے پاس گئے اس نے بولا کہ یہ تو پریزگار آدمی ہے یہ کیوں آئے میرے پاس تو سمجھ گئے کہ شیطان نے اس کو اس نے اس کو واپس بھیج دیا اور پھر بہت ہے کہ اس خاتون کو بڑا درجہ ہو گیا خدا نے اس کو مغفرت دی دی اور یہ وہ کر دیا اتنا پیچیدہ سسنو ہے شیطان کا ایک عالم دین کے پاس آگیا سامنے اس کے سامنے آگیا اور اس نے بلا بھائی تم چلے جاؤ بھی میں بڑا ہو گیا ہوں ابھی میرے سے کیا تم بحث بحث کرتے ہو کہا رہا نہیں نہیں پھر بھی کہا رہا نہیں نہیں کہا رہا تم مجھے ہرا نہیں سکتے عالم نے بولا کہا رہا اچھا بحث تو کریں بحث کرتے کرتے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا تمہا میں دلیل نہیں ہے کہا رہا نہیں میں تو صرف آپ کا یہ وقت حاصل کرنا چاہتا تھا اتنا خطیص ہے اللہ ہم نے کو کبھی توجہ نہیں دی نا اس کے اوپر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی مشہور واقعہ ملت کے لئے